موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پیغام قرآن میں ایک بار پھر آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے سولہ پارے کے بعد اب باری ہے سترہ پارے کی جس کی پہلی سورہ ہے سورة الانبیاء سورة الانبیاء بھی ہجرت سے پہلے زمانے یعنی مکی دور میں نازل ہوئی اس وجہ سے سورة مکی ہے اس میں ایک سو بارہ آیات اور سات رکوں ہیں سورة الانبیاء کے بارے میں مولانا آزاد رحمہ اللہ نے بڑی ہجامے بات کہی ہے فرمایا کہ یہ مکی اہد کے آواخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں اس کے ابتدائی حصے اور اس کے وسط اور خاتمے تینوں حصوں میں اللہ رب العالمین نے محاسبے کے وقت کے قریب آنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کا دن قریب ہے محاسبے کا دن بہت ہی قریب ہے اسی وجہ سے اس سورہ کی ابتداء میں بھی اللہ رب العالمین نے اقتربہ کے لفظ سے کی ہے سورة الانبیاء قرآنی ترتیب میں اکیس نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے سیونٹی تھری یعنی ترہتر نمبر پر ہے سورة الانبیاء کا نام الانبیاء اس وجہ سے ہے کہ اس میں کئی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کتاب احادیث الانبیاء کی روایت ہے فرمایا کہ الانبیاء اولاد علات امہاتهم شتا ودینهم واحد انبیاء سب کے سب ایسی اولاد ہیں جیسے ان کی ماں الگ ہوں اور باپ ایک ہی ہو یعنی زمانے حالات اور علاقے کے اعتبار سے فروعی مسائل گرچہ ان کے مختلف ہوں لیکن اقائد اور اصول میں ان کی تعلیمات سب کے سب یقصہ ہیں سب ایک اللہ رب العالمین ہی کی طرف دعی تھے اللہ رب العالمین ہی کی طرف دعوت دیتے تھے انبیاء کا تذکرہ اس سورة میں ہونے کی وجہ سے اس سورة کا نام الانبیاء توقیفی ہے اس کی فضیلت میں صرف ایک روایت پیش کر دینا کافی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورہ الاسرہ سورہ الکہف تاہا اور الانبیاء یہ ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو میری یاد کردہ صورتیں تھی جو مکی دور کے مختلف ادوار میں نازل ہوئیں خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے قرب قیامت کی تلقین کی ہے فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرزون لوگوں کے لئے حساب کا وقت قریب ہو گیا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں عراز کر رہے ہیں امام نصی رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی غفلت کی تفسیر میں فرمایا فی الدنیا غفلت میں عراز کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی لہو لعب میں مست ہیں قرب قیامت کا انہیں احساس نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدائی آیتوں میں قرب قیامت کی خصوصی تلقین کی ہے سوال یہ ہے کہ قیامت قریب ہے یہ تو ہم نے برسوں سے سن رکھا ہے لیکن اس قربت کا کیا مطلب ہے اس کے کئی مطالب مفسرین نے علماء نے بیان کیے ہیں ایک مطلب قرب قیامت کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وساعتو کہاتین میں یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب قریب ہیں یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی کتابیں آسمان سے نازل کی گئیں ایک لمبا عرصہ گزر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے چنانچہ آپ کے ظہور کے وقت تک دنیا کا ایک اچھا عرصہ گزر گیا تھا لہذا اگر اس کا اندازہ کیا جائے تخمینہ لگایا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ اور آپ کی نبوت سے قیامت کے درمیانی وقفہ اگر ان دونوں مدتوں کا تخمینہ نکالا جائے تو یہ بات صاف ہوگی کہ نبی علیہ السلام قیامت سے بالکل قریب مبوث کیے گئے اسی طرح سے مشہور ہے کل ما ہوا آت فہوا قریب ہر قائم ہونے والی آنے والی پیش آئندہ چیز قریب ہے تیسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں کسی انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے جیسے ہی کسی انسان کی روح قبض ہوگی حساب و کتاب کی منزل اس کے سامنے ہوگی لہذا آخرت کی منزلوں میں سے اس کی پہلی منزل برزخی زندگی ہے ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے لہذا قرب قیامت کا یہ احساس ہر مسلمان کو بدر جہا اولا تمام انسانوں کے مقابلے میں ہونا ضروری ہے اس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے انھی باتوں کے اثبات کے لئے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور نبی علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہو قرآن کے سچی کتاب ہونے کے منکر ہو تو اہل کتاب سے پوچھو وَمَا أَرْسَلْنَا مِقَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد تھے تمہیں اگر اس بات کا یقین نہیں ہے تو تمہارے سامنے اہل کتاب موجود ہیں وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھے وہ موجود ہیں وہ اہل کتاب ہیں اہل کتاب لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اہل ذکر کہا معلوم یہ ہوا کہ یہاں ذکر سے مراد کتاب ہے ہر وہ کتاب جو آسمانی ہے اسی وجہ سے قرآن کریم کے بارے میں سورة الحجر آیت نمبر نو میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْأَحَافِزُونَ ہم نے ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہٰذا یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر سوال ہوگا تو اہلِ ذکر سے ہوگا اور اہلِ ذکر سے مراد وہی لوگ ہیں جو وقت کی آسمانی کتاب کی روشنی میں جواب دیں اسی وجہ سے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لے کر جن لوگوں کو شکوک و شبہات تھے ان شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہلِ کتاب سے رجوع کرو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابلِ وضاحت ہے کہ اگلی رکوع کی ابتداء میں اللہ نے فرمایا قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ قَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قُومَنْ آقِرِينَ یہ اس دنیا کا دستور اور اللہ رب العالمین کا قانونِ عروج و زوال ہے کہ جب ایک قوم شرکس ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک و برباد کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو ہدایت دیتا ہے اور اس طرح سے اس دنیا کا نظام جاری و ساری ہے اپنے آپ میں یہ ایک دھمکی ہے ایک تحدید ہے کہ اگر لوگ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی شریعت کے پیروکار نہیں ہوتے تو اللہ کو ایسی قوم کی ضرورت نہیں ہے اللہ انہیں ہلاک کر کے ایک دوسری قوم کو موقع دے گا جو اللہ کے دین پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے لیے بھی دائی بن جائیں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں فرمایا تم اگر کہتے ہو کہ اس کارخانہ عالم کو میں نے یوں ہی بسا دیا ہے اگر ہمارا مقصد کھیل تماشا ہوتا کھیل کود ہوتا تو ہم یوں ہی دوسری چیزیں کھیل تماشے کے لیے اگر بنانا ضروری سمجھتے محسوس کرتے تو بنا لیتے ہمیں اتنی بڑی دنیا بنانے اور ان ساری چیزوں کو بسانے کی کیا ضرورت تھی اس طرح سے اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ کارخانہ عالم اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے اسی وجہ سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا کہ اسے کہا جاتا ہے دلیل تمانو کہ بتاؤ یہ دنیا اپنے صحیح نظام پر جاری اور ساری ہے یا نہیں ہے اگر دنیا اپنے پرانے اور قدیم نظام پر جاری اور ساری ہے تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر ایک معبود کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو کیا یہ نظام جاری اور ساری因ہ رہتا ہرگز نہیں لَفَصَدَتَا ذَّمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا ایک معبود کہتا بارش ہوگی دوسرا معبود کہتا نہیں دھوب ہوگی ایک معبود کہتا سردی کا موسم ہوگا دوسرا معبود کہتا گرمی کا ایک دن کا تقاضہ کرتا دوسرا رات کا تقاضہ کرتا ایک گرفت کا تقاضہ کرتا دوسرا عفو درگزر کا تقاضہ کرتا سارا نظام اپنے قدیم طریقے پر جاری و ساری اور بگیر کسی خرابی کے جاری و ساری ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ کائنات کا ایک ہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوسرے انداز سے سور مومنون میں بھی بیان کیا ہے اللہ کے کوئی اولاد نہیں اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود کا تصور ہوتا تو پھر معبود آنے باطلہ کیا کرتے ہر شخص اپنی ملکیت اور اپنی ساری پروپرٹیز لے کر الگ ہو جاتا اور کہتا مجھے اللہ کی ربوبیت اور علویت سے انکار ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود حقیقی ہے اور آگے یہ فرمایا گیا اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سور سبا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کی جس کے حق میں اجازت ہوگی اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی لہذا شفاعت کے باب میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے جملہ مزامین کو ہم خود بھی سمجھیں اوروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں ناظرین کرام اس طرح سے جب بات آسمان اور زمین کی آئی تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بھی واضح فرما دیا کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے ففتقناہما ان کو ہم نے الگ کیا ابو سفیان صوری رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ اکرمہ سے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ رات پہلے ہے یا دن پہلے ہے کس کو پہلے مانا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کائنات میں آسمان اور زمین الگ ہونے سے پہلے رتق ملے ہوئے تھے اور جب ملے ہوئے تھے تو تاریکی تھی تاریکی تھی اس وجہ سے دن اور رات میں شب و روز میں پہلے شب یعنی رات ہے بعد میں دن شروع ہوتا ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات کا تذکرہ کیا صاف ستری بات یہ ہے کہ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو آئے نظر کیا کیا دیکھے اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کے جتنے دلائل اپنے معبود ہونے کے جتنے براہین قاطعہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں بسا دیئے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے وہی کافی ہیں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے اببہ اور اپنی قوم سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ ان مجسموں کے پاس اسٹیچیوز کے پاس ان تصویروں کے سامنے جو تم نیک ارادے سے بیٹھتے ہو یہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے انہوں نے وہی پرانا جواب دیا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے سو ہم اسی کو صحیح مانتے ہیں اسی پر عمل کریں گے ابن اصحاق حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب عید منانے کے لئے جانے لگی تو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی عید کے لئے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی وہ جب عید منانے کے لئے چلے گئے اسی دوران ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تنبیہ کے لئے بڑے بت خانے میں داخل ہوئے آپ نے کلھاڑی لی اور چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور کلھاڑی کو بڑے بت کی گردن میں لٹکا دی جب لوگ واپس آئے لوگوں نے آپس میں تفسرہ کیا من فعل حادہ بی آلیہتینا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی لوگوں نے ہی جواب دیا ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا رہتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس میں اسی نوجوان کا ہاتھ ہو لہٰذا لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے ابراہیم علیہ السلام مدعو کیے گئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے بڑے کے گردن میں کلھاڑی ہیں اور سوال تم مجھ سے کرتے ہو ارے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے معبود ہیں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں تو کیا یہ نہیں بتا سکتے کہ ان چھوٹے معبودوں کو توڑا کس نے ہے ان سے پوچھو لوگ شرمندہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت کے لیے اسی موقع کا انتظار تھا فرمایا جو بات نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کر دی جب یہ نہیں مانے ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے جلانے کے لیے علاوہ تیار کیا سورة الانعام میں اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے چنانچہ جب اس میں بھی ناکام ہو گئے ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نکل آئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوت کے ساتھ علیل اعلان ہجرت کر گئے دوران سفر مصر کا ایک حاکم وقت کے فراؤن نے جابر و ظالم حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معلوم ہوا ایک خوبصورت عورت ہے طلب کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر اپنی بیوی سارہ کو بھیجنے لگے تو کہا انہاد الجبار قد سالنیعان کی فلا تکدبین عندہ فینک اختی فی کتاب اللہ یہ ظالم جابر حاکم ہے میں نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ تم میری بیوی نہیں بہن ہو لہٰذا تم مجھے میری تقذیب کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا تم صحیح مانوں میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں میری بہن ہو کچھ دیر رکھ کر ہم یہ مسئلے کو بھی واضح کر لیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیحین میں ایک روایت مشہور ہے سلاسہ کذبات والی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین جگہ جھوٹ کہا ہے سب سے پہلے جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی عید کے لئے میدان میں چلئے تو فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں دوسری مرتبہ اس وقت جب لوگوں نے بتوں کو توڑے جانے کا سوال کیا تو کہا ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے بل فعلہو کبھی رحمہ دا تیسری مرتبہ جب حضرت سارا پر اس جابر حاکم نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو کہا تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو یہ تینوں باتیں در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا توریہ ہے تعریض اور توریہ کے بارے میں محدثین نے کئی اقوال بیان کیے ہیں شیخ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی بات جس کے دو پہلو ہوں ایک ظاہر ہو ایک باطن ہو کہنے والا باطن مفہوم کو مراد لے اور ظاہر ظاہری مفہوم کو کرے بیان ظاہری مفہوم کو کرے سننے والے کو ظاہری بات پہنچے اور کہنے والا باطنی مفہوم کو مراد لے یہ جھوٹ سے بچنے اور اپنے مقصود کو حاصل کر لینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن ان مواقع پر جہاں اس کی سخت سے سخت فتنوں سے بچنے کے لیے شدت سے ضرورت محسوس کی جائے ابن حیم علیہ السلام نے جو تعریض کی ہے توریہ کا استعمال کیا ہے در حقیقت وہ جھوٹ نہیں تھا ایک وقت کا نبی اللہ رب العالمین کی شان میں بتوں کی عبادت سے روحانی طور سے بیمار ہوتا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ جسمانی بیماری سے زیادہ روحانی بیماری خطرناک ہوتی ہے جسمانی بیماری سے زیادہ روحانی بیماری اثر انداز ہوتی ہے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا انی سقیم کہنا یہ جھوٹ نہیں تھا جسے جھوٹے کذب سریح کہا جائے دوسری بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی یہ انہیں سمجھانے کے لیے اور اس بات توحید کے لیے کہی تیسری بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول ابراہیم علیہ السلام کے اس کی وضاحت فرما دی کہ انہوں نے خود کہا تھا اِنَّكِ اُخْتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ایک انسان ہونے کے ناتے تم اور میں بھائی بہن ہیں لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ قذب بیانی نہیں تھی دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے صحیحین میں قذبات میں ان کو شامل کیوں کیا اس لیے کہ اس روایت کو آپ دیکھیں جس جگہ پر وہ روایت مروی ہے در حقیقت وہ قیامت کے دن کی شفاعت کا بیان ہے قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سفارش کرنے سے بچنا چاہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام سفارش سے بچنے کے لیے انہی تین باتوں کو مدعہ بنائیں گے کہ بظاہر جو حقیقت کے خلاف تھیں واقعے کے خلاف تھیں گرچہ ان میں مقصد نیک تھا لیکن بہرحال وہ اپنے ظاہری معنی اور مفہوم میں جھوٹ تھی اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انبیاء کی بلند شان اور ظاہری کذب ان دونوں میں بہت تفاوت ہے انبیاء کی شان کے لیے زیب نہیں دیتا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کذب کے الفاظ سے واضح فرمایا ہے جبکہ حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں تھا یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو علاؤں میں ڈالنا چاہا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں نظر مانتی تھیں اگر میں بیماری سے صحتیاب ہو گئی تو میں عبراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ کے لیے انہن فراہم کروں گی اللہ رب العالمین کا نظام دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے براہ راست آگ کو تھنڈا کر دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ میں اگر صرف برد ہوتا تھنڈک ہوتی سلامتی نہیں ہوتی تو عبراہیم علیہ السلام کو گزن پہنچاتی نقصان پہنچا دیتی ایسی تھنڈک اللہ رب العالمین نے قرار دی جس میں سلامتی بھی ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل قالہ ابراہیم علیہ السلام حینہ القیہ فی النار ابراہیم علیہ السلام کو جب اس اندوہناک آگ میں ڈالا جانے لگا تب ابراہیم کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل جس اللہ کی نگہ داشت میں میں یہاں تک پہنچا ہوں آگے میرا بھی وکیل اور کارساز وہی ہے اور اس کے وکیل ہوتے ہوئے مجھے اور کسی کی مدد کے اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہی جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت کے عوقات میں کہا کرتے تھے بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ یا ایک بہترین دعا حسبی اللہ یا حسبن اللہ و نعم الوکیل بھی ہے ناظرین کرام آج ہم اپنی بات یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے نشست میں ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ